اسلام علیکم آج دس اپریل ہے اور ابھی آٹھ بجے صبح صبح کا ٹائم ہے اور کوئی سٹوڈنٹ آ رہے ہیں ایریڈ یونیورسٹی کے جو کہ رسرچ کر رہے ہیں پینگولین پہ اس کی بروز پہ تو وہ نو بجے تک آ جائیں گے تب تک میں بھی اپنا یونی فارم پہل لیتا ہوں تو پھر ہم ان کے ساتھ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ پینگولین کیسے رہتا ہے اور اس کی بروز کیسی ہوتی ہیں یہ ایریڈ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جن کا کام پینگولین پہ ہے اس کی بروز پہ یہ رسرچ کر رہے ہیں فیڈنگ بروز اور لیونگ بروز اور تھوڑا سا یہ اپنے کام کے بارے میں بتائیں گے میں ایریڈ یونیورسٹی سے ایریڈ کار رہی ہیں وائیڈ لائف منیجمنٹ میں تو ہمارا ٹاپک میں بیسکلی صرف یہ ہے کہ پینگولین کے لیے نا حیبیٹیڈ کون سا زدہ سوٹیبل ہے وہ ایریڈ آنے پینگولین بروز اور ہم ہیں کہ کون سی سات پہ جانو کی ہے یہاں ایریڈی اللہ ہی رجائے پینگولین پہ لیونگ جانو کے لیونگ بروز اور جانو اور لیونگ بروز پینگولین ایک ممالیہ جانور ہے اور یہ بروز میں رہتا ہے اور نوکٹرنل جانور ہے رات میں نکل کر شکار کرتا ہے اور اس کی جو خوراک ہے وہ زیادہ تر آنٹس اور ٹرمائٹس ہیں جن کو یہ اپنی لمبی زوان کے ذریعے کیپچر کرتا ہے اور یہ قلعہ رہنا پسند کرتا ہے اور انسان میٹنگ چیزن میں یہ میٹنگ کے لئے کٹھے ہوتے ہیں اور جو مادہ پینگولین ہے وہ ایک سے تین تک بچے دے سکتی ہے جن کو وہ پھر دو سال تاک اپنے ساتھ رکھتی ہے بچوں کو بڑا کہنا کیلئی یہ فریش فیڈنگ برو ہے پینگولین کی جس میں سے پینگولین نے چونٹیوں کو نکال کر کھایا ہے ابھی بھی اس میں کچھ چونٹیوں کی باقیات رہ گئی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی فیڈنگ برو ہو وہاں پر دیکھیں کہ کیا اس کے سکیٹس بھی ہیں وہاں پر مجھوڑ جو مکی اس میں نکالی ہوتی ہے عموماً اس میں اس کے سکیٹس ہوتے ہیں ہم اس کو چھانتے بھی ہیں چیک کرتے ہیں آیا کہ اس میں سکیٹس ہیں یا نہیں اور اس کے علاوہ برو کی جو ڈیپتھ ہے اس کو بھی میر کرتے ہیں اور جو اس کی ورث ہے یا ہائٹ ہے اس کو بھی میر کرتے ہیں ڈیوینگ برو کا سائز عموماً چار سے چھے فیڈ تک ہو سکتا ہے اور یہ پینگولین کے سائز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی ورث تقریباً آٹھ سے دس انچ ہو سکتی ہے موسیقی